بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آپ کو ہمارے چینل آن لائن اسلامیک ٹیوٹر میں خوش آمدید میری بہن اور بھائیوں ہم امید کرتے ہیں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تو بارک و تعالی آپ کی ہر مشکل پریشانی کو حل فرمائے میری بہن اور بھائیوں آج میں آپ کی خدمت میں ایک قرآنی سورہ کا وظیفہ لے کر حاضر ہوں اگر یہ عمل جو ہے کر لیتے ہیں صبح خالی پیچ قرآن کی یہ ایک سورج جو ہے اس کو اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو یقین مانیے اندرونی بیرونی ساری بیماریاں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے انشاءاللہ و تعالی وہ ہمیشہ ہمیشہ گری ختم ہو جائیں گی خودارہ یہ عمل کر لیجئے اور دوائیوں سے جان چھڑا لیجئے خواتین و حضرات اگر ہم دیکھیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے آج کل کی اس طور میں آج کے علکے اس مجودہ حالات میں کرونا جیسی جو خطرناک وبا جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے اس بیماری سے اس وبا سے ہر بندہ پریشان ہیں اور یہی اللہ پاک سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اس وبا سے یتنی جلدی ہو سکے ہمیں چھٹکارہ عطا فرما دے تو میری بیانوں اور بھائیوں ہماری اللہ تبارے کو و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ہر قسم کی جو بیماری ہے جس میں ہم مبتلا ہیں اللہ پاک اس بیماری کو دور فرما دے اور ہماری جو مشکلات ہیں جو پریشانیاں ہیں ان کو ختم فرما دے تو آج کا یہ عمل جو ہے یہ قرآنی سورت پڑھنے سے اللہ پاک جو ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی خطرناک بیماری جو ہے وہ آپ کو لگ چکی ہے چاہے وہ بیماری شگر ہے کینسر ہے کوئی بھی مستہ ہے کوئی بھی بیماری آپ کو لگ چکی ہے تو انشاءاللہ و تعالی اس سورہ کو پڑھنے سے اس سورہ کو پڑھ کر پانی پر دم کرنے سے اگر آپ صبح خالی پیٹھئے پانی پی لیتے ہیں تو یقین مانئے وہ بیماری جو ہے وہ چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گی اللہ پاک کی خاص رحمتیں آپ پر نچھاور ہوں گی تو میری بہنوں اور بھائیوں آج کا یہ جو عمل ہے جس سورہ کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ سورہ فاتح ہے سورہ فاتحہ جو ہے قرآن پاک کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا سورہ فاتحہ ہر مرس کا علاج ہے سورہ فاتحہ کو پڑھنے سے ہر بیماری سے شفا مل جاتی ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عزبجل فرماتا ہے کہ میں نے قیرات کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مجھ سے مانگتا ہے ایک اور جگہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کے دوران ایک جگہ اپنی سواری سے اترے تو قریب ہی ایک اور شخص بھی سواری سے اتر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہیں قرآن مجید کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن مجید کا افضل ترین حصہ ہے تو میری بیندروں بھائیوں آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی نہار مو آپ نے سور فاتحہ کو اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اول اور آخر تین تین مرتبہ درودپا کے ساتھ آپ نے اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ کو پڑھنا ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ آب زمزم کا جو پانی ہے اس پر آپ نے پھونک مارنی ہے اور اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے ایک گلاس آپ نے پانی لینا ہے اور اس میں ایک چمچ جو ہے جو ہے آپ آب زمزم کا پانی جو ہے وہ آپ ایٹ کر لیں یا اگر آپ کے پاس آب زمزم کا پانی نہیں ہے کم مقدار میں ہے تو آپ ایک بوتل لے لیں اور اس بوتل میں ایک چمچ آب زمزم کا پانی ملا لیں اور روزانہ اس پانی میں سے کچھ پانی جو ہے وہ آپ گلاس میں جال لیں اور اس پانی پر آپ اکتالیس مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر آپ پھونک مار کر اس پانی کو پی لیا کریں صبح نہار میں یہ عمل کر لی چکے یقین مانیے اگر یہ عمل آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے جسم سے ہر قسم کی جو اندرونی بیرونی جو بھی بیماریاں ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا شروع ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے گھر سے ہر بیماری کو ختم کر دیں گے یہ عمل اگر کوئی بیمار شخص نہیں کر سکتا ہے تو کوئی بھی عمل یہ عمل کر کے پانی پر دم کر کے اس بیمار شخص کو پلا دیں انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے یہ خاص میں آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاکاللہ